انشائی اسباق کی تیاری عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم مختلف اصناف اور مختلف کلاسز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ انشائی اسباق کو پلان کرتے ہیں اور ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے پلانرز کو مضبوط اور مؤثر کر سکتے ہیں اب ہم جماعت چہارم کے حوالے سے بات کریں گے جس میں ظاہر ہے کہ ابتدائی معلومات کا اندراج جو ہم پہلے کرتے ہیں مضمون کا تعرف بتانا کون سا ہے تاریخ کا تعین کرنا اور پھر سبق کا تعین کرنا جو یہاں پر کہانی نگاری ہوگا کہانی بیسیکلی لکھنا سکھائیں گے ہم بچوں کو تو اس کا پلانر کیسے پرپیر ہوگا اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تیاری کے مراحل کی باقاعدہ طور پر بات کی جائے تو پیش کی تیاری میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ہر لیسن کے مقاصد کا تعین کرتے ہیں تو کہانی کی تدریس کرتے ہوئے پہلا مقصد تو یہ ہوگا کہ تخلیقیت کی رجحان سازی ہو سکے بچوں میں تخلیقیت پیدا کی جاسے کہ اسی ویسے اس کو ہم لوگ سٹوری ٹیلنگ یا سٹوری رائٹنگ کو عمومن کریٹیو رائٹنگ یا تخلیقی انشاء کے زمرے میں بھی لے کر آتے ہیں اسی طرح سے سوچنے پر اُبھارنا بچوں کو یعنی ظاہر ہے بچے نے اگر کوئی کہانی تخلیق کرنی ہے اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آنا ہے آیا ہے اگر اس واقعے کو اس نے بیان کرنا ہے تو اسے سوچ کے اسے ترتیب دینا پڑے گا تو فکر انگیزی کے حوالے سے بھی ایک مقصد پیش نظر رہتا ہے کہانی نویسی کی یا کہانی نگاری کی تدریس کے دوران اس کے بعد ہے تخلیقی تحریروں سے رغبت آپ جب بچوں کو کہانی لکھنا سکھاتے ہیں بچوں کو کہانیوں سے متعارف کرواتے ہیں تو دراصل آپ بچوں کو تخلیقی نویت کی تحریری جو ہے ہوتی ہیں ان کی طرف راغب بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف مائل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹ انالیسز میں بائی اینڈ لارج سونر اور لیٹر ایک خاص سٹیج پہ جا کے یہ عدب کی طرف بھی بچوں کو مائل کرتی ہے اب آپ نے کہانی پڑھانی ہے بچوں کو تو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ نے سابقہ معلومات کا علم حاصل کرنا ہے کہ وہ کہانی کے حوالے سے آلڑی کیا جانتے ہیں تو اس میں آپ بچوں سے کہانی کے مفہوم کے مطالق مختلف سوالات کر سکتے ہیں کہانی بچوں سے سنی جا سکتی ہے کوئی نہ کوئی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچے کہانی کے حوالے سے جانتے کیا ہیں پہلے سے اس کے بعد عزیز علیہبہ پیشکش کے مرحلے میں جب ہم داخل ہوں گے تو باقاعدہ طور پر آپ اپنے طور پر موضوع کا تعرف کروائیں گے پھر اس کے بعد کہانی کا مفہوم خود سے مرتب انداز میں بتائیں گے پھر کہانی کے مقاصد پر بات ہوگی کہ کہانی دراصل ہم کیوں پڑھتے ہیں اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد کہانی کے اجزاء کی وضاحت ہوگی وہی اجزاء جن کا بیان 23 لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں کیا تھا یعنی ابتدائیہ پھیلاؤ اور اختتامیہ اس کے بعد آپ عملی نمونہ ایک پیش کریں گے یعنی آپ نے سب کچھ جو واضح کر دیا اجزاء آپ نے بتا دیئے اس کے بعد میں آپ ایک پریکٹیکل ایگزامپل بچوں کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کے پاس اجزاء کی وضاحتی تعریفات کے ساتھ ساتھ عملی نمونہ ایک ہونا چاہیے آپ کے پلینرز میں اس کے بعد تصویر سے کہانی بنائی جانا یعنی تصویر سے کہانی بنانا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ معاونات کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ بچوں کو یعنی آپ نے عملی نمونہ دکھا دیا پوری کہانی دکھا دی اب آپ بچوں کے سامنے مختلف تصویر لے کر آئیں اور ان سے کہانی بنوائیں پھر اسی طرح سے خاکے کی پیشکاری یعنی آپ ایک تو طریقہ ہے کہ آپ بسری معاونات کا استعمال کرتے ہوئے تصویر بچوں کو دکھا رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آؤٹلائنز لکھ دیتے ہیں یعنی سپیسز کے ساتھ جس میں خالی جگہیں ہوتی ہیں جن کو کے بچوں نے فل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آخری ہے عزیز طلبہ مشکو آدھا جس میں آپ بچوں کو جو ہوم وقت دیتے ہیں تفویز کار جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آپ نے جو خاکہ بچوں کے سامنے پیش کیا ہے آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ اسی خاکے کی مدد سے ایک کہانی مکمل کر کے لائیں وہ تو یوں اگر آپ نے ان کامپننٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان معاونات کا استعمال کرتے ہوئے ان خاکوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے سامنے کام کریں گے تو آپ کا لیسن پلان اس حالے سے مکمل بھی ہوگا مؤثر بھی ہوگا ہاں آپ ایک کام اور اس میں جو کر سکتے ہیں جس طرح سے خاکے کی مدد سے آپ نے تصویر بچوں کو کہانی مکمل کرنے کو کہا تھا اسی طرح سے تصویر کی مدد سے بھی بچوں سے کہانی لکھوائی جا سکتی ہے مشکو آدھا کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ مشکو آدھا بھی مؤثر کریں گے اور دیگر طریقوں کو دیگر کامپلینٹس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا پلانر مؤثر بنا سکتے ہیں